ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مزل لہو ومن يزللہ فلا حادی لہو و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اہتہو لا شریک لہو و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو اما بعد فین خیر الہدیس کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الگمور مہدساتها و کل مہدسة بدعہ و کل بدعہ زلالہ و کل زلالہ فی النار اللہم سلی علی محمد و علی محمد سلام 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 علی محمد قلی شیئن قدیر فعال لما یرید نحن اقرب ایلیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجید وہوالغفور الودود ذوالعرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید السکرین امام المرسلین رحمت اللی العالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم صاحبوں اور ساتھیوں تو آڈی میری ملاقات دا سبب ساڑے انتہائی محترم اور انتہائی مکرم حافظ محمد عارف شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ جتے لیٹے نے اللہ انہ دی کبرت کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہم آدخلہ الجنة الفردوس وعیزہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نوور قبرہو اللہم برد قبرہو اللہم وسے قبرہو اللہم جل قبرہو روزة من ریاضی چاہا انہ دے بھائی چودری عاشق جت صاحب او سبب بنے آج دا پروغرام درستہ انہ نے لیا ہے اللہ تعالی انہ دی یہ کوشش اور قاوش اور محنت نو اللہ قبول فرمائے اور چودری صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آلین ہستیتے حضرت کاری محمد عرشد صاحب اور دیگر علماء خطابہ تشریف فرمانے میرے انتہائی محترم بھائی دوست بزرگ اور انتہائی مکرمات میریاں ماما بہنا بیٹیاں سارے بڑی کثیر تداد دے اندر تشریف لے آئے ہو مسجد دی جگہ جڑی ہو تنگی داما دا شکوا کر رہی ہے شدد دی گرمی ہے جلسہ بار رکھنا چاہیے دا ہی اسٹیج بار لگنا چاہیے تو لہٰذا انشاءاللہ اے آج دی گرمی ساڑے سارے آن دی جہنم دے کولو ازادی دا سباب بن جائے سانوے گرمی مہنگی کو نہیں اللہ تعالیٰ توڑے سارے آن دا آنا اپنی بارغاہ دے اندر قبول کر کے قیامتنو ذریعہ ان نجات بنا ماشاءاللہ کاری محمود صاحب اور دیگر ساڑی جماعت دے علماء تشریف فرمانے میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو تلاوت کیتا ہے اس دن اندر اللہ رب رحمان نے یہ سورہ مومن دی آئے تھے من عمیل صالحا من زاکرین او انسا نیک عمل کرنوالا مرد یا عورت نیک عمل صرف مرد ہی نہیں کر دے عورتاں بھی بڑیاں بڑیاں نیک اسلام دی ہسٹری دے اندر گزریان میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہے ہیں انہیں لکھا کہ بی بیاں انیاں کو نیک گزریان اگر او عورت اپنا دامن نچوڑے تے آسمان دے فرشتے او دے نچڑے ہوئے دامن نہ ووضو کرنو یعنی مردان دی بنسبت میں بات کر رہے ہیں اممہ جی ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی انہا اوی ایک عورت دے نامن جدے واسطے آسمان تو جبریل ربدا سلام لے کے آیا کردہ سکتا حضرت اممہ جی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا اوی ایک عورت دے نامن حقا فرماندین اعشاء تین دن فی سلاسطی لیالن تین دن جبریل ایک رمال دے اندر تیری تصویر لے کے اندارے ہیں تے میں جدو کھولنا سا ہوں تو ہوں نیسے ہیں تے نالی جبریل آندا ہی حاضے ہی زوجتو کہ فی الدنیا والاکرہ محبوبہ تیری دنیا چوی بیوی ہے تے آخر چوی بیوی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعشاء آئشہ تو زوجتی فی الجنہ اعشاء جنہ چوی میری بیوی ہوئے گی اور اگلے دن میں سیر و علام و نبالا پڑھ رہا سا آقا فرمادن اعشاء جدو میں سوچنا کہ تُو جننچ میری بیوی ہوئے گی تے میری موت دیا سختیاں بھی آسان ہو جاندیا اور آقا فرمادن اعشاء وہ سامنے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے مریم بھی ایک اوردہ نہ آئے جدے نامت اللہ نے پوری سورہ مریم ہی نازل کر دیتی جدی پاک دامنی چلہ نے دودھ پیندے عیسیٰ نو بلا دیتا یعنی یہ تے دودھ پیندہ بچا بولے ہے یوسف نبی دیواری آئی تے دودھ پیندہ بچا بولے ہے جرائج دیواری آئی تے دودھ پیندہ بچا بولے ہے تے جدو اممہ اعشاء صدیقہ دیواری آئی ارشتو رب سچا بولے ہے یعنی عورتہ ہے نے تے ولی نے پیدا ہوئے نے نبی پیدا ہوئے نے عورتہ نے بچوئی پیدا ہوئے نے عورتنو اللہ نے مقام بڑھا دیتا ہے پیغمبر دیان تو پہلے عرب دی سرزمین چاہ عورتہ نے یہ مڈیاں لگ دیاں سے لیکن جدو اسلام آیا ہے آقا آئے فرمایا ہے عورت مڈیاں دا مال نہیں ہے کاردی زینہ تھے عورت دا مانا ہی پردہ اندھا ہے جیڑی عورت پردہ نہیں کر دی عورت کہلان دی حق دار نہیں جیڑی عورت کر دی چار دیواری جو بے پردو کے بار نکل دیئے کمزوریوں دے خامت دیئے او دے بیٹیاں دیئے او دے پائیاں دیئے تو لہٰذا عورتہ اسلام دے اندر بڑیاں بڑیاں نیک گزریاں جیڑو اسلام آیا ہے جس عورت نو منڈی دے اندر ویچیا جاندہ سی فروخت کیتا جاندہ سی اے ہی عورت جیڑو ماں باپ دے کارچ پیدا ہندیئے ماں باپ دے جگردہ ٹکرا بندیئے جیڑو جوان ہندیئے پرامان دی غیرت بندیئے جیڑو دی شادی ہندیئے خامت دی عزت بندیئے جیڑو اللہ انہوں بچی بچا عطا کر دے دنے فر اے ہی عورت ماں بان دیئے جیڑو ماں بان دیئے اللہ اے دے قدمہ تھلے اپنی جنت نے شاور کر دے من آمیل سوالیہن من زاکارین او انسا نیک عمل کرنوالا مردے یا عورتے اگر دوسری شک کیے وَهُوَ مُؤْمِنُنُ او ایمانداروی ہے اے نہ ہوئے عمال بڑے نے لیکن عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹے اُنہ عمال دے اُتے پیغمبر دی مور نہیں بڑی توجہ نہ میری گفتگونو سماد فرمانا ہے کامیل استغراک نہ جدے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹے اُتوں آواز ہوں دیئے مِنہو تیریاں نمازان تے نیکیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں تھارا نبیاں دا نال ہے کہ اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِتَ عَنُهُمْ اگرے تھارا نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے مینہ دی زندگی دے عمال بھی تباہ ہو برباد کر دے لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَهْوَةَنَّ عَمَلُكَا میرے محبوب پیغمبر منو تیرنا پیار بڑھا ہے تیری ہر عدانو میں اپنا قرآن بنا کے آسمان تو زمین تے نازل کیتے ہیں میرے محبوب جی اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے عمال بھی تباہ ہو برباد کر دے اِنَّمَا الْمُشْرِقُونَ نَجَسُنْ مُشْرَقْ پَلِیتُنْ دَيْنَا پاکے خواہ فیصلہ باد دا ہوئے خواہ لاؤر دا ہوئے کسور دا ہوئے پسرور دا ہوئے سیالکور دا ہوئے مکہ دا ہوئے مدینہ دا ہوئے کدوں دا ہوئی مشرک مشرکی ہے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ مشرک تے اللہ نے ہمیشہ جنت نو حرام کر چلے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَقْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُو نَزَالِكَ لِمَنْ يَشَا اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیا گا شرک میں معاف نہیں جے کر رہا پھر تیسرے پارے دی آخری آیتیں اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پار دے میں مشرک تا سونا بھی قبول نہیں کر رہا جب تک انسان مومن نہیں ہوئے گا مومن کی نو کیا جند ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارے اے تین چیزانے زبان نہ اقرار کر دا ہے اللہ اک کے مشکل کو شاہ اک کے حاجت رواہ اک کے مختارے کو لے کے پھر دل نہ تصدیق کر دا ہے واقعی اللہ اک کے واقعی او دا رسول اک کے واقعی او آخری نبی ہے پھر نمازہ پڑ دا ہے روزے رکھ دا ہے نیک عمال کر دا ہے اے بندہ مومنیں ایک بندہ زبان نہ اقرار کر دا ہے لا الہ پڑ دا ہے لیکن دلو تصدیق نہیں کر دا بندہ منافق ہے ایک بندہ زبان نہ اقرار کر دا ہے دلو تصدیق کر دا ہے نماز نہیں پڑ دا روزہ نہیں رکھ دا قرآن نہیں پڑ دا اذکار نہیں کر دا ہاتھ جمرہ نہیں کر دا یہ بندہ فاسق فاجر ہے ایک بندہ ہوئی تیرا زبان نہ اقرار نہیں کر دا دلو تصدیق نہیں کر دا عمل بھی چنگا کوئی نہیں یہ بندہ پکا کافر ہے ان اللہ نے جتے گل نیک عمال دی کیتی ہے نال انہیں گل عقیدے دی بھی کیتی ہے ان اللزین آمنوا وعملوا صالحات یہ تھے عقیدہ پہلے میں عمال صالحہ باج نے یہ تھے اللہ نے کہا اللہ من قاب و آمن وعمل آملا صالحا توبہ توبہ ایمان ہے اگر ایمان نہیں تے توبہ بھی قبول نہیں اگر عقیدہ درست نہیں تے اللہ نے تیری توبہ دی بھی لوڑ نہیں مگر اوہ بندہ جنہیں توبہ کی تھی ایمان لیا ہے عمل نیک کی تے نے اللہ نے پھر میں کی کرانگا میدی زندگی تے گناہ وانوی نیکی ہیں جے تبدیل کر دیا فَا أُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمَ حَسَنَاتِ قرآن تے اسلوبِ بیانوال ذرا غور کیجئے تو میرے بھائیو عقیدہ دنیا دی بڑی وڈی نعمت ہے تے جڑا معاہد ہے اوہ دے نا ربنو پیار بڑھا ہے تے مشرق نا ربنو ویر بڑھا ہے یہ گال سوڑ لو مواحد جناوی گناہ گا رہے اوہ دے گناہ چے شرق دی ملاوت نہیں قیامت دا دن ہوئے گا صحیح مسلم دی روایت ہے ایک بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا بڑا قبرہ ہے اللہ دے نے نیڑے آوئی ہور نیڑے ہو ہور نیڑے ہو قریب کر کے رابے دے تے اپنی رحمت دی چادر پا دے انگے انہو رحمت دی چادر چے لقان ہیں انگے پورے مدانے میشر کھولو تے ایسرا پلو چوکے نا رابا اپنا چیرہ اندر داخل کرنگے انہو کہنگے گالے ہوئے تو مواحد ہیں تیرے گناہ چے شرق دی ملاوت نہیں تے انہو جہان کھولو لقا کے تاں پوچھنڈے ہیں دس گناہ کی تے زنی یہ ہن اللہ دے چیرے دا جلال تے جمال وے کے بڑا کبرہ آگیا ہے اللہ اندنے نا گناہ دا تیری بیوی نو بھی نہیں پتا صرف منو پتا ہے جیڑی دن رات دی ساتھن سی تو او دا لباس ہے او تیرا لباس ہی انہو بھی نہیں پتا یا تینو پتے ہیں یا منو پتے ہیں دس گناہ کی تے زنی ایک کو ڈر دے ہی اندھا اللہ جی ہو گئے فرمایا تیر کو ہو گئے تے میں تینو معاف کر چھڑے مشرک جیڑا ہے اس ساری رات ایک لط تے کھلو کے عبادت کرے تے لمیہ لمیہ نمازہ پڑے روزے رکھے او تو آواز ہوں دیئے عاملت الناصیبہ تسلا نار انہاوی عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے ناصیبہ عربی دے اندر اس ڈاچینوں کہیں دے نے جیڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاتے چور ہو گئے لیکنو دے باوجود جہنم جے جانگے کیوں اے نا دے عمالت مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں جس بات دے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہے ڈافہ سے ساڑا مکہ مدینہ اور کوئی دجہ دنیا ساڑا سٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری کیامت نو کھلنا جنت دا گیڑ کوئی اس واسطے میرے بھائیوں من آمیل سوالیہم من زاکارین او انسا توجہ میرے وار رکھے میں ایک مضمون دے ایسے آتے اردگردی رہنے اور انشاءاللہ میرے انتہائی محترم چودری عاشق جڑ صاحب نے کہا جی قرآن بہتا سنانا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جی رکوان دے رکو ہی قرآن پڑھ دے اگلیاں پہلیاں کذران سارییں نکل جائیں سنوں گے نا انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ذرا غور کیجئے میں پہلے ذرا تمہیدی چار گلہ کرنا نیک عمل کرنے والا مرد ایہ عورت میرے بھائیو گناہ غار ہر انسان ہے یہ نہیں کہ میں گناہ غار نہیں یا کاری صاحب نہیں یا کاری محمود صاحب نہیں یا علامہ نہیں ہسی نہیں ہر انسان گناہ غار ہے سوائے نبی تو دنیا دی ایک کوئی ہستی ہے جیڑی معصوم ان الخطاع ہے وہ میرے محبوب دی ذات ہے بس گناہ ہر انسان کو ہند ہے لیکن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آقا فرماندے نے کل بنی آدم خطاعن وخیر الخطاعین التوابون ہر بندہ گناہ گار ہیں لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہ گار کونے جڑا گناہ کر دے تھے توبہ کر دے یہ دنیا دا سب تو بہترین گناہ گار اور دجیت ہی اس کے لئے یہ توبہ کرنے والا اس طرح ہیں جویں انہیں زندگی قدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں تو قرآن چل اللہ کی کہہ رہے ہیں اللہ عنہ نے توبہ کریں گا میں تیری زندگی دے گناہ بھی نہیں کیا ہر بندہ گناہ گا لیکن گناہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو ایک بات کہی سی یہ نسخہ نوڈ کر فرمایا بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہ کو کریں جنہ کو تیرا میرا جسم جہنم دی آگنو سیل ہے انہ کو گناہ کرن دی توانوی اجازت ہے اگر ساڑا جسم جہنم دی آگنو سیل ہے پھر گناہ کرو دجی بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس جگہ تے کرنے جتے تیرا رابطے نو دیکھ دا نہ ہوئے اس جگہ تے گناہ کرن دی اجازت انہوں جگہ لب ہو جتے رابطے نو دیکھ دا نہیں اللہ تا ویکھنا وی لا محدود سوڑنا وی لا محدود اللہ انہوں نے کالا شاہ پتھر ہوئے تے کالی کیڑی چل دی ہوئے کالی کیڑی جیڑی ہے نا تے کالی شاہ رہا تو ہے تے ارشے مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا ہوئی ہیں تے او دے قدمانہ کھڑا گوی سوڑنا ہوئے تیسری بات کہیں بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دے اسو ٹکرے تے جا کے کریں جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے اس زمین دے ٹکرے تے گناہ کرو میرے بھائیو جیڑی اللہ نے بنایت نہیں تے جے زمین دی انچ انچ دا مالک اللہ ہے تے ہر جگہ تے وہ ڈریکٹ ویہ رہے ہیں تے جسم ساڑھا اے توپ برداشت نہیں کر سکتا تے جہنم دی آگنو کیویں برداشت کرے گا تے پھر اسی گناہ کرنے کے ہو اگر اے ای گال زین دی تختی تے منقش کر کے لے جے نا تے تیری میری زندگی گناہ ماکلو باچکے جدو گزرے گی نا تے پھر اٹھو ایک آواز ہوں دی یہ راب قسمہ چک چک کے گال کہیں دے نہیں کی آن دے نہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وزہا والکمر ازا تلاہا والنہار ازا جلاہا واللیل ازا یغشاہا والسمائی وما بناہا والارض وما توہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وطقواہا اگے کیے قد افلاہ من زکاہا وقد خواب من دساہا قسمہ قرآن اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاہا اللہ قسمہ اٹھا رہے نے وشمسی وزہا اور دنیا دے لوگو منو سوری دی قسمے جڑا اپنی روشنی پورے جہانتے پھیلا دیں دائے والکماری ازا تلاہا دنیا دے لوگو منو چاندی قسمے جڑا اپنی روشنن دے فرمایا ونہاری ازا جلاہا منو دن دی چٹے آئی دی قسم واللیل ازا یغشاہا منو رات دے ہندیرے دی قسم جڑا رات چھا جاندیے والسمائی وما بناہا منو آسمان دیاں بھولندیاں دی قسم والارزی وما توہا منو بچھی ہوئی زمین دی قسم الگے اللہ اندے نے قد افلاہا اس تو پہلے فعل ہمہا فجوراہا وطقواہا ائی نسانہ تینوں میں دو را دیتے میں ایک راہ اچھائی دائی ایک راہ برائی دائی اچھائی دا اختیار کریں گا تے جنت دروازیاں تے ہوراں تیرا انتظار کرن دیاں تے اگر تُو گناہ برائی دا رستہ اختیار کریں گا تے یاد رکھ پھر جہنم جیلی یہ تیرا انتظار کر رہی ہے او جہنم کے قیامت دے دن جنہوں میدانِ محشر دے اندر چار ارب نبے کروڑ فریستیاں نے پکڑیا ہونے تے پھر بھی او جہنم جیلی داردہ ہوئے گا چنگاردہ ہوئے گا یہ ساریاں دو راہنے ایک کا چھائی دا ہے ایک برائی دا ہے ایک تقوی دا راہے ایک نیکی دا راہے ایک بدی دا راہے تے اگر اللہ کی آمدے نے اللہ آمدے نے قد افلاہ من زکاہا یہ ساریاں قسمہ چوکے نا رب ای نی آمد چھے کو قسمہ رب نے چوکیاں نے تے گال لینڈ تے ہی کیتی ہے تحقیق کو بندہ فلاہ پاگیا ہے جنہیں اپنے آپنوں گناہ تو پاک کر لیا ہے اگلی یاد کیے وَقَدْخَابَ مَنْدَسَّاعَا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جنہیں اپنے آپنوں گناہ تو دب لیا ہے کیتے اللہ فرما دے نَكَدْأَفْلَحَ مَن تَزَكَّا وَزَاکَرْسْمَ الرَّبِّئِ وَسَلَّاءَ بل تو سیرون الہیات الدنیا والا آخرت و خیر و اب کا او بندیا اگر تو نیکیاں کر کر کے گناہ ماں کو بچ کے اپنی زندگی گزار کے جائیں گا میرے پیغمبر دی عدالت لگی ہے ایک کون والا باروں صحابی آنڈا ہے آن کے آنڈا ہے محبوب جی میں بڑی پریشانہ منو ایک پریشانی کھائی جاندی ہے گناہ کو لو نہیں بچیا جاندہ تے محبوبہ کوئی ایسا وظیفہ دس دے ہو ایسا کوئی ذکر دس دے ہو ایسا کوئی کلیہ دس دے ہو جدے نہ میں گناہ ماں کولو بچ جاہ ماں او پینڈ دے تی چک دے باسی ہو اردہ گرت تو آنے والو قرآن دے ہو پروانے ہو میرے نبی نے آج تو پندرہ سو سال پہلے جڑا وظیفہ دسے ہے اوہ وظیفہ میں ہے تے تو ہی آج سن لگو نا جڑا کلیہ دسے ہے آقا فرما دے نے اوہ میرے آیارہ آج تو بعد جدوں تُو دنیا چھے سفر کریں کتے بھی ہوئیں آج تو بعد تُو ذہن چھے اے سوچنا ہے میرے نال میرا رب بھی ہے جدوں تیرے ذہن چھے ہوئے گا کہ میرا رب میرے نال ہے پھر تُو گناہ نہیں کریں گا تے ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا نہیں بعض دفعہ وڑیاں نیکیاں نہیں ہوتے کامہ ہونگیاں جیتے چھوٹیاں نیکیاں دی بجاہ تو راب جنت دے بول دے نہیں اوہ کتے نو پانی پہ آیا سی نا بھی بھی نے جڑی زمانے دی بدکارہ ہو رہتے بخاری دی روائے تھے تے رات بدکاری کر کے جا رہی ہے جی سمجھ دا پلی تے کپڑے پلی تنے جنو پانی پہ آیا کتاوی پلی تے تے رب کی اندھے نے منو تیری ادائنی پسند آئی ہے میں تیری زندگی دے گناہ نو بدکاریاں نو نیکیاں چھے بدل کے تیرے نام جنتا لات کر دیتی ہے اوہ گفور الرحیم ہے ہاں کئی بندے آنے نے نا فلانا دوز کی ہے فلانا جنتی ہے صحیح بخاری چاہوں دا ہے جنہاں بندہ لوکہ نو دوزک دے ٹگڑ دیں دا رہ باندھ رہے ہیں جنہاں دوز کی آنے دا ہے اے جنتی نے تُو جہنمی ہے تُو جنت دوزک دا ڈیر ٹھیکا چکی ہے مسلم دی روایہ تھے ایک چھوٹا پائی ہوتے رہی تھے وڈہ اٹھے رہی تھے چھوٹا تھلے رہی تھے چھوٹا تحجد گزار ہے عبادت گزار ہے جنہاں اٹھے وڈہ ہیں جنہاں چھوٹا ہے وہ بدکار ہے وہ شرابہ پیندہ ہے بدکاریاں کرتے ہیں تو وڈہ جنہاں ہے وہ تحجد گزار ہے ایک دن چھوٹے دے ذہن چاہے اللہ میری بھی کوئی زندگی ہے میں دن رات ہو دیا نیم تک کھا کے بگاوت کرنا آج رات ہوں میں اٹھے جانا ہے جو میرا وڈہ پائی کم کرے گا وہ میں کرنا ہے آج تو بعد یہ گناہ نہیں کرنا ہے تو وڈے دے ذہن چاہے شیطان نے کی پایا ہے شیطان اٹھے ڈاکہ ماردہ جیتے مال بہتا ہوئے اور نیکانو شیطان بہتا پیندہ جیتے جنہاں بادنے ہوتے ہیں اندھے اگے ہی میرے نے انہیں جا کے ہوتے ذہن چھوٹا پائی لیا ہے تھلے آرہے ہیں تو تھلے آلا بدکار جیتے توبہ کرن واسطے اٹھے جا رہے ہیں اے پوڑیاں تو تاں چردہ ہے اتلا تھلے اتردہ ہے اتلا پیر اتلا تھڑکی ہے آقا فرما دے نے پوڑیاں چھوٹے تھے نکھے جان دعا دی نکل گئی وڈہ جیتے ہیں وہ جہنم چھ جائے گا چھوٹا جیتے ہیں وہ جنت چھ جائے گا اس واسطے مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو رحم کر دیاں ذرا نہ آکنائیں نام فرمانیاں تیری آسی کر دے پر تو رحمت دی نظری تک نہ ہے اسی عیب کر دے پوڑے تھک جائیے تو بخش دا مول نہ تھک نہ ہے اس واسطے میرے بھائیوں جدو ایسی نیکیاں کر دے رہو آنگے نا تے پھر کی ہوئے گا ایک پیغام آئے گا کتوں آسمان تو فریشتیاں نے ایسنا جنت دے نا بہترین رمال لینے جدو تیری میری روک قبض کرنوا سے آنگے نا تے نال روک نہیں کر رہی ہے تے آقا فرما دے نے دی روحے میں نکل دی یہ جو میں مشکچو آسانی نہ پانی نکل جاندے ایسنا رمال لینے تے نالا دے نا یا ایتو ہن نفس المتمئن ارجعی الاربی کی رازیت مرضی فَدْخُلِي فِي اِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي اللہ سانوی انہا لوکا جو کر دے سیئر وَالَامُنُّ بَالَا دِي اندر اللہ مَا زَحْبِي رَحِيمَ ہم اللہ نے ایک روایت نکل کیتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اِنہ دی قبر جڑی یہ تائف دے اندر ہے اور تائف دے اندر بہت بڑی مسجد ہے جدانہ عبداللہ بن عباس ہے اس مسجد دے نالک لیبریری ہے جد لیبریری داناوی عبداللہ بن عباس ہے اس لیبریری دے اندر آجوی و پتھر پہنے جنہ پتھران دے ہوتے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھی ہے پاری صاحب وہ پتھر میں ویک کے آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک کون نے جنہ تحجد ویلے نبی واسطے ایک لوٹا پانی دا پرے آئے تے اوہ لوٹا ہی کام کر گیا ہے جگان دے پیر اٹھ دینے تے ویکھیا لوٹا پرے آئے پانی دا میں مونہ تو پرے آئے لرسول نہیں فرمایا بچے نے پرے آئے نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھ چکے اللہمہ علمہ الكتاب وہاں فکے ہو فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے 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 دین دی سمائی دے دے بارہ سال دی عمر جبداللہ بن عباس نو اللہ نے مفسر قرآن بنا شرے اور جیڑی تفسیر عبداللہ بن عباس کر دے سن کوئی سیا بھی نہیں سی کر دے سبحان اللہ ایک دفعہ عمر نے نو اپنا مشیرے خاص بنایا جیڑے قابر بڑے سن بڑھ رہے وہ کہاں لگے بارہ سال دے بچے ان عمر ایڈا وڈا ہوتا دے شڑی فرمان لگے آجوں مفسر نبی جنو جنو اتراز ہیں ازا جا نصر اللہ والفت ورائیت النا سے یدخلون فی دین اللہ اے سورت دی تفسیر بیان کرو بھائی جیڑے گلان کر دے سو کوئی کچھ کر دے کوئی فرمایا آخر تے فرمایا بارہ سال دے لڑکے عبداللہ بن عباس تو تفسیر بیان کر تے عبداللہ بن عباس نے کوئی گالو کی تھی فرمان لگے اے سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی تو ان جیڑے قابر سے نوٹ پر کہنے لگے ہی الفاظ واپس لینے اور سالین آلے کے شرطے اس مسد نوی دے اندر قرآن دا علم پڑھان واسدے عبداللہ بن عباس رو مقرر کیتا جائے اے قرآن دی تفسیر قرآن دا علم سانو پڑھائے گا اسی چٹیاں داڑیاں لے بارہ سال دے سے لڑکے گولوں پڑھانگے اے نا نو جدو موت آئی نا تائف دے اندر تے نا نو آکے تے کفن دے کے رکھیا گیا ہے تے ایک سفید رنگ دا بڑا خوبصور پرندہ آیا وہ آنکے نا دے کفن چمار گیا ہے تھوڑی دیر انتظار کی تا لیکنو پرندہ نہ نکلیا پر پرندہ نکل دا ہی دفن کرنے ہیں او نکل دا نہیں تے ساتھیاں نے نا دی میت نو چوکے لاحچ رکھے ہے پھٹے جوڑ کے مٹی پا دی تی یہ قبر مکمل ہو گئی تے دعا لگے نے کرن تے قبر دے سرانے چو آوازوں دیئے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجی الہ رب کی رازیتاں مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اس واسطے اللہ فرمان دینے من عمیل سوالحن من زکرن او انسا وہو مومنن فولائی کا یدخلون الجنت یرزکون فیہاں بغیر حساب قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرمان دینے ومن یعمل من الصالحات من زکرن او انسا وہو مومن فولائی کا یدخلون الجنت وَلَا يُزْلَمُونَنَ كِيرًا اوہے نیک عمل کرنوالا مردے یا عورتے تے مومنے اللہ فرمان دینے اسی قیامت روئے ننو جنت جداخل کرانگے اے نوتے ذرہ برابر بھی جرہ ظلم نہیں کیتا جائے گا ایک اور قرآن دا مقام سن لو اللہ فرمان دینے من عمیل سوالحن من زکرن او انزا وَهُوَ مُومِنُنَ فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا نیک عمل کردہ مردے عورتے انہ دین زندگی نیک عمل کردیاں گزر جان دیئے اللہ کا اللہ فرمان دینے ایک وقت ہوں دینے ایسی انہ دین زندگی نو پکیزہ بنا دینے عجیبی سمجھ نہیں آئی زاکارن او انسا زاکارن او انسا مذکر تے مونسنو اللہ نے کٹھیاں رکھیا ہے تے میرا دل کردہ میں قرآن دا ایک عورت ہوں انہوں مقام سناواں اللہ فرمان دینے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ سبحانہ یہ تے بھی بی بیاں دے بندیاں دا تذکرہ کٹھا ہی ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ قرآن اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِطَاتِ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَسِیرًا وَالزَّاکِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتًا وَعَجْرًا عَزِيمًا ترجمہ سن لو اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مسلمان مرتے مسلمان بیبیاں وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مومن مرتے مومنات عورتہ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ اللَّهَ دے فرما بردار مرتے بیبیاں فرمایا وَسْوَادِكِينَ وَسْوَادِقَاتِ ساچ بولن والے مرتے ساچ بولن والیاں بیبیاں وَسْوَابِرِينَ وَسْوَابِرَاتِ فرمایا سبر کرن والے مرتے سبر کرن والیاں بیبیاں والخاشین والخاشیات اللہ کو لو ڈرن والے مرت بی بیاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرت صدقہ کرن والیاں بی بیاں وسائمین وسائمات روزہ رکھن والے مرت روزہ رکھن والیاں بی بیاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرتے بیبیاں وزاکرین اللہ کسی رہوں وزاکرات اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرتے بیبیاں اللہ ان آواز تے انہام کیے عد اللہ لہم مغورتاں و عجراں عظیم عرلہ عرلہ تکبیر عرلہ 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 مرطبہ عرلہ 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 مرطبہ عرلہ اللہ مرطبہ عرلہ مرطبہ 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 عرلہ مرطبہ عرلہ عرلہ مرطبہ عرلہ عرلہ ساعت مستقر و مقاما واللزین اذا الفکو لم يسرفو ولم یقترو وکان بین ذالک قواما واللزین لا يدعون ما اللہ علاہ آخر ولا یقتلون نفس اللہ تی حرم اللہ اللہ بالحق ولا یظنور ومن یفعل ذالک یلقع ساما یزعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فی محانا اللہ من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولائی کا یبدل اللہ سیعاتیم حسنات وقان اللہ غفور الرحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنہو يتوب إلى اللہ مطابا واللزین لا يشهدون الزور وإذا مرو باللغو مرو کراما واللزین ازاز ذکروا بآیات ربیم بآیات ربیم لم يخروا علیہا سمم و امیانا واللزین يقولون ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین و جلنا للمتقین اماما اللہ جنا قرآن تیرا مٹھا ہے جس نبی تے چٹھی اتاری آو دے روزے تے کروڑا رہا و عباد الرحمن اللزین يمشون على الأرض جیڑے میرے بندے نے او زمین دے چل دے دخان دے ہی نہیں یہ تھے ان پیراں چکوں گروہ نے گال چے ٹالے نے بول دے نہیں ہتھاں جے گجرے نے ناک چے کوک ہے کنہ چے والیاں نے بولو یہ سو رہی ہے لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے پورا ہی ولی یہ ٹالے کھرکاندہ جا رہے ہیں تی چک دیاں مجاندے قلعے پٹاندہ جا رہے ہیں لوکاندے بال دھراندہ جا رہے ہیں ولی اگر تیرا چھٹے ہیں ہسی نہیں ماندے جنہو قرآن ولی نہیں ماندہ اہلِ حدیث بھی انہو ولی ماندہ ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاندہ سرم ہے تی ولی دی جتی میرے سردی پاک گئے لیکن جنہو ریجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے میں انہو ولی ماننا اہرے گہرے نتو کھرے لوں میں ولی نہیں ماندہ فوٹ پاس دے پہ آیا کتا موتری جا رہے ہیں آنڈا ابھی پہنچے ہیں مہ کدھر ہے جہنم نے پہنچے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْزِهُونَ ایک ایک لفظ آج زین دی تختی تے منقش کر کے لے میرے یار جدوں ٹردے نے جو میں پہاڑ تو بندہ نیچے اتر دے ہر قدم نپ نپ کے رکھ دے تی تیان قدمہ جند ہے میرے یڑے یار نے اوہ ٹردے کسے نو دکھان دے ہی نہیں تے اگلی آتی ہے وَعِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جیڑے میرے یار نے اوہ جاہلانا مخاطب آپ نہیں اندھے جدوں انانا کوئی جاہل مخاطب اندھے اندھے نے قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِي تُوْنَ لِرَبِّهِمَا سُجْ جَدَوْا قِعَامًا میرے بندیہ دیا راتا قبران تے تویں تکھا کے نہیں ننگ دیا پنگاں کوٹ کے نہیں ننگ دیا شراب پی کے نہیں ننگ دیا زناکاری دے اڈیاں تے نہیں ننگ دیا لوکہ دے پٹھے چوری وڈ کے نہیں ننگ دیا لوکہ دے ڈگر کھول کے نہیں ننگ دیا انہ دیا راتاں قبران تے تویں تکھا کے نہیں ننگ دیا بلکہ کتے ننگ دیا نے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوَا قِیَامَا انہ دیاں راتہ ننگ دیاں نے سجدے کر کر کے ترکو کر کر خدای ستی اندیت تاتا جعفا جنوبہم قرآن دیاں آجی صاحب لڑیاں بن بن کے آن رہی ہیں تاتا جعفا جنوبہم ان المساجعی ادعون ربہم خوفا وطمعا وممہ رزقناہم ایلفکون پیشلی راتوں دی یہ نرم گرم بستر چھڑ دیں دے نے تے اللہ دے نالو دی محبت دا کھو جو لیں دے نے سبحان اللہ تے کی آن دے نے آن دے نے اس سعبرین والسعاد کیل والکان تیل والمنفقین والمستغفرین بالاسحار یہ ترجمہ کی ہے واوا لزتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واوا صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پادے خیر ملنگ مستانے نو واوا لزتی رات قیام اندر نشے واوا نی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ یہ رات اتانے نو واوا لزتی رات گریا زاری دی ویچ نفلہ رات گزاری دی واوا نیندر اس خماری دی اگلا ماں میں لے فسرانے نو اچھاڑ منجی نہ نیند پیاری کر فجر لے چھڑ دے اگر منجی بول دے نہیں فجر باج مات پڑھو گے انشاءاللہ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریہ زاری کر او در رو رو ارش حلا دے توں اور جیڑی آکھ جگراتے کاٹ دی نہیں ویچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتوں روکیاں او تو ہٹ دی نہیں تتا سرمچوے سویچ لگا دے توں وَاللَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّ نَسْرِ وَأَنَّا عزاب جہنم اِنَّ عزابہا کا نگرامہ جیڑے میرے یار نے او جہنم کو لو پناہ مانگ دینے آن دینے اللہ جہنم کو لو بچا لیں عزاب جہنم نو ساڑے تو پھیر لیں اگر آن دینے اللہ اے بڑی بری جگہ ٹھہرن دی وَاللَّذِينَ يَكُولُونَ وَاللَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِو وَلَمْ يَكْتُرُوا وَقَانَ بَيْنَ زَالِكَ قَوَامَا جیڑے میرے یار نے نا او ٹھوٹے پھڑ کے جمع راتاں کٹھیاں نہیں کر دے پھر کولا پھڑے آتے ٹھینی ٹھینی مانگ دے پھر دے منگن پنن نالا ولی نہیں اللہ دے راج خرچ کرنا وی نیکیے نیک عمل ہے جہنم کو لو پناہ منگنا وی نیک عمل ہے سجدے رکوع کرنا وی نیک عمل ہے اُتھے گی میں کیا زی من امیل صالحاں من زاکارین او انسا یہ تھے ان میں ایک حدیث صحیح بخواری تھی لگا سنا آقا فرماد نے چل بہو تے نفل پڑھن جو گاری نا تے دو نفل ہی پڑھ لیا تھا پیشلی راتی اٹھ کے نا دو نفل تے دو نفل ہاں جی کوئی اے نہیں کہ ادھا قرآن پڑھ یا گپارہ پڑھ آقا فرماد نے گیارہ احتاں پڑھ لیا تو تو کہنا گیارہ احتاں نے حافظ صاحب انہوں دیئے ہی نہیں قاری صاحب انہوں دیا نہیں اور فلق ناس دے انہوں دی جائے کے نہیں اللہ نے دو نفلہ جو قرآن دیا گیارہ احتاں پڑھ لیا پہلی رکھ کر دی اندر فلق پڑھ لیا دو جیچ ناس پڑھ لیا دو نفل پڑھ لیا انہوں روٹین بنا لیا دو ہی پڑھی جا قیامت دا دن ہوئے گا جدو میری عدالت چاہیں گا میں تینو تحجد گزارا چو اٹھاواں گا غافلہ چو نہیں اٹھاواں گا غافلہ چو نہیں اٹھاواں گا تحجد گزارا چو اٹھاواں گا پھر تو کجھ کرنا نا بانتے صحیح بول دے نہیں کرو پڑھو گے ایک حدیث اور سوڑ لو اس حدیث راوی نے حضرت عمر بن عبشاء رضی اللہ یہ نبی دعو صحابی ہے جنہیں اسی سال دی عمر سے اسلام قبول کیتا ہے اور ایک سو وی سال دی عمر ہے جنہیں حدیث بیان کر رہے ہیں پوری زندگی نبی دست سجے کھ بھی رہا ہے اللہ رسول اے نیکی کریے کی فیدہ ہے اے عمل کریے کی فیدہ ہے اے نیکی کریے کی فیدہ ہے تہی دن رات مولوی نے پہنچ رہا ہے مولوی جی کو ایسا وظیفہ دسو جدنا مال بات جائے جدنا میں لکھدہ مال گا دو لکھدہ ہو جائے بول دے نہیں لیکن سیاب بادہ ویکھو شوق دے زوق اللہ رسول اے نیکی کریے کی ایک دن آن دینے اللہ رسول ہے جنہیں وضو کرنے ہے اے دا بھی کوئی فیدہ ہے تھنڈے پانی نبود فرمایا ہاں فیدہ ہے جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دے جتے جتے وضو دا پانی لگ دے اللہ او نازا وان دے گناہ وانو معاف کر دے دے اللہ اللہ حق اللہ تے جتوں تک وضو دا پانی لگے گا اللہ جنت دے اندر ہوتھوں تک سونے دے کنگن پہنا دیں گے حضرت ابو رہاں نے جدو حدیث سنی تے کرتا لاغے وضو کر دے اے کندیاں تک بازو توں دے ہن گوڑیاں تک لتا پوچھے ابو رہاں یہ نیا لمیاں چوڑیاں لتا کہنا کہ جنت جدو کنگن نہیں پانے تا جدو سخت سردی ہون دی یہ نا پانی ٹھڑنا ہون دا کہیاں ساڑے بابیاں دے گٹے بھی نہیں پچھو سکے کونیاں بھی سکی وضو صحیح طرح کرے وضو تو باز جیڑا بندہ دو نفل پڑ لیندہ ہے ایدھر میرے والو بیکھو دو نفل پڑ دا ہے آقا فرما دے اللہ انہاں نو گناوا توی میں پاک کر دیندہ ہے جو میں مان دے پیڑ چو ہونے ہی پیدا ہوئے ہیں سبحانہ یہ کوئی چھوٹا عجر نہیں جے ایسو بندہ حاج کرنوا سے جائے پہے کنے لگ دینے ہونے پانچے لگ تو تھلے حاجی نہیں ہوندہ پھر ہوتے جا کے حاج کرن دے حاجی نہ کیتا انہوں نے پوچھو حاج کر کے بندے دا پڑنا ہی حاج نہیں رہی دا اسلام دے ارکان چو مشکل ترین کام حاجے تے پھر مدامی عرفات چیچے تو پہنچ دے آجی اتو اللہ چانگ کیاں دے نا آجی تے نو گناوا چو میں پاک کر چڑے آجی میں مان دے پیڑ چو آجی پیدا ہوئے تے ہی تے وضو کر کے دو نفل پڑو نا خشو خضو نا تے اللہ انہوں نے تے نو گناوا چو میں پاک کر چڑے آجی میں مان دے پیڑ چو ہنے ہی جمع ہے حضرت ابو امامہ حدیث سن رہے ہیں رضی اللہ تعالی وہ بتا گیا انہیں انظر ما تقول فی مقام واحد یوت حاضر رجل ایک دفعہ وضو کر کے دو نفل پڑی ہے یہ ناسواب ہے ایک گال نبی پاک کو اپنے کنانہ سنی آگے بڑا پیدی وجہ تو کولوں ہی کری جانڈے ہیں تے ہوں نے سیاب بھی کیانڈ ہے لَقَدْ قَبِرَتْ سِنِّي وَرَقْ عَزَمِي وَكْتَرَبْ عَجَلِ یہ نا سمجھ کے ہڈیاں دی میں ختم ہو گئی تے میں موت قریب پہنچ گیا بڑا ہو گیا تے میں ماز اللہ حدیث کولوں بیان پہ کر نئے لَوْ لَمْ أَسْمَعَ مِن رَسُولِ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرَّةً أَوْ مَرَّةً أَوْ مَرَّةً أَيْنِ أَوْ سَلَاسًا حَتَّى دَا سَبَا مَرَّةٍ جَگْاً دے پیر کو ایدیس ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں بلکہ اپنے کنانہ میں سات مرتبہ سُریئے جیڑا ووزو کر کے خوشو خوشو نہ دو نفل پڑ دے اللہ انہوں گنامہ چوئے میں پاک کر دن دا جویں مہا دے پیر چوا اے مسلم دی رویہ دے اور بخاری دی سن لو جیڑا ووزو دے دو نفل پڑ دے اللہ اس بندے تھی زندگی دے پہلے سگیرہ گناہ ماف کر دیں دے حدیث نمبر تین جیڑا ووزو دے دو نفل پڑ دے واجبت اللہ الجنہ اس بندے تے جنت واجب ہو جان دیئے حدیث نمبر چار جیڑا ووزو دے دو نفل پڑ دے سلام پھیر کے اندھے استغفر اللہ اتو آوازوں دیئے غفر اللہ بلال دیئے جتیاں دا کھڑاگ سنیا سی نا نبی علیہ السلام نے آقا فرما دے بلال تیرے قدمہ دی آہر جنت جو سن کے آہ کی کرنا ہے سونے آہ جدو ووزو کرنا اوہ دو نفل پڑ دے پڑھو گے تو ہی بھی کے نہیں فجر دی ازان تو باد لی پڑھنے ازان تو باد صرف سنتا پڑھنی ہے ازان تو پہلے پڑھنو ووزو دے دو نفل بڑا اچھا اور سچھا عملے من امیل سوالیہن من زکرن اونسا او تھے گی جیازی واللزین ازا الوکو لم یسرفو ولم یکترو وقان بین الزال کا قواما واللزین لا یدون معاللہ الہاں آخر فا الہاں آخر ولا یکتلونا نفس اللتی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذالک یلقع ساما جیڑے میرے نے اوہ اللہ دی ذات نہ شرک کر دے ہی نہیں بولو جیڑے رب دے ولی نے اوہ قاتل ہن دے بولو اوہ زانی ہن دے اوہ بدکار اوہے نہیں کر دے ایتھو ملنگنی کنڈی اگلے تربار تے ویچڑی انہیں اتھو کنڈی اگے ویچڑی یاں دے بھی کرامتی ہے یہ کیے ایک کرامتی ہے سبحانہ کیسی کرامت جیڑے ولی نے اوہ زانی نہیں شرابی بولو پانگتے چرس پین والا ولی اللہ دنے میرے یار نہیں ہے نیک عمل نہیں ایک آدھے نیک عمل نے نیک عمل ہوئی نے واللزین اللہ یشہدون الزور ہائے ہائے ماشاءاللہ جیڑے میرے نے چھوٹیاں گوائیاں دیں دے ہی نہیں ماشاءاللہ میرا دل کرتا ہے قرآن دا ملدہ جلدہ مقامی دے سنا دیں ماشاءاللہ فرمایا قد افلاح المؤمنون ماشاءاللہ اللزینہم فی سلاتیہم خاشئون واللزینہم ان اللغوی مورزون واللزینہم لیززقات فائلون واللزینہم لفروجیم حافظون اِلَّا الٰآلہ اِلَّا اَلَا اَسْوَاجِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَا اِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِبْتَغَا وَرَا اَزَلِكَا فَا اُلَائِكَهُمْ الْعَادُونَ واللزینہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْدِيمْ رَاهُونَ واللزینہم لَا سَلَوَاطِيمْ يُحَافِزُونَ اُلَائِكَهُمْ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا اللہ قرآن مقدر قرآن نہ مقدر ساری صاحب فرمایا جڑے میرے نے فلا پا گئے مومن مومن کون نے جڑے نمازہ چھو خضو کر دے نے جڑے لگویات لچر گلہ تو پریز کر دے نے جڑے اللہ دے راج خرچ کر دے نے منگر پین دے نہیں جمعراتاں کٹھیاں نہیں کر دے بلکہ اللہ دے راج دے دے نے جڑے اپنے جسمانی حفاظت کر دے نے اے میرے یار نے تے میں اینا دے یار نبید صحابہ قید رضوان اللہ علیہم اجبائی اینا یمن چو ایک بی بی گرفتار کر کے لیا وہ بی بی دے نہ کیے صفاہا اے عدی دی پینے تے حاتم تائی دی بیٹی ہے جدو گرفتار کر کے آن دی نا تے نبید سامنے لے آکے پیش کی تی تے ایدہ سیر ننگا سی تے جگہاں دے پیر دے سامنے آن دی یہ تے میرے پیغمبر نے اپنی کمبل پاک مزمل چادرے دے سیرتے دے دی تی اے نو پیر آن دے جے دنیا دے سارے پیر سیر پیڑی نے ہر روز کہہ نہ کہہ پیر نو بی بیاں کو چھتر پہن ڈے بول دے رہی بولو دے صحیح کی رہی لیکن وابیانے جنو پیر منے آن ایدہ ورگا با شرم با حیاء پیر کائنا چاہے ہی کوئی اممہ جی ایشا فرمانیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرب دیاں کماریاں اور تانچے نہ حیاء نہیں سی جنہ حیاء اللہ نے میرے محمد نو عطا گئی بی بیاں مسئلہ پچھنوا سے ہوں جی کہ دھرمیان چھ پردہ سے میرے خجرے چھے آقا فرمان دے میریو بیٹیو اگر میں روحانی باپا نبی تو آڈا میرے کو بھی مسئلہ پچھو پردے تو پچھے پچھے آجے ایک بی بی آئی اسلام قبول کر نواز ہے انہیں سمجھا بیعت آدھے اتھے ہاتھ راکے کری دی پردے تو تھلیوں نے آن تھکے کی اے انگلہ ہی اس بی بی دیا پردے تو گئے ہوئی یا نے نبی نے اپنی آنکھانو بند کر لیا پھر اس بی بی نو نہیں کیا ہاتھ پچھے کر لیا اممہ جی ایشا نو کیا ایشا اے سورت نو کیا اپنا ہاتھ پچھے کر لے محمد کسے گیر میرے موردیاں انگلہ بھی نہیں بیٹھنا چاہتا آسان چھے انو اپنا پیر بند اتنا باشرم باہیا جیدی حیادہ ذکر عرشت رب بہ کے کر نبی علیہ السلام بارحال ایک علیہ دا تاپک ہے دوسرے پاس سے نہ چلا جاہاں نبی علیہ السلام نے نا اپنی پاک چادر دیتی نا تیسے ابا کہنے گا لرسول حیسائی دی بیٹی ہے تیسے حیسائی دی بہن ہے تیسی اب پاک چادر جیدہ قرآن چیز ذکر ہے سیر دے دیتی ہے آقا فرما دے نے بیٹی حیسائی دی ہوئے بیٹی یہودی دی ہوئے بیٹی مجوسی دی ہوئے بیٹی کہیں ہندو دی ہوئے مسلمان ساریاں دیا عزتہ محمد دی عدالت چسان جیے انہوں جو مسجد نووی جو قید کیتا نا نبی علیہ السلام نے خیمال آکے نا تینہوں جو قید کر دیتا انہوں مسجد نووی دا محول وے کھیا بلال دی ازان سنی تے محبوب دی زبان چو قرآن سنی ماشاء اللہ پتا جئے بلال دی ازان دا تے رابوی بڑا آشک ہے درس صحابہ امام شوکانی دی اربیج کتاب ہے فضائل بلال دا باب بنے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بلال تینہوں مبارک ہوئے بھئی عبداللہ قادیہ مبارکہ دے میں فرمایا عبداللہ بن عمر انہوں نے جگان دے پیر نے فرمایا ہے بلال قیامت نو جس اٹھنی تے بے کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہونگے مہار جڑیے سرخیہ کود دی ہوئے گی تب پیچھے بانگیاں دیا لینا لگیاں ہونگی سید المعزنین میرا بلال اللہ دی ادالت جو بلال ہے رب کہن گئے نبی دے آپ بھانگیاں آج جو ازان سنا دے میرے کل کھل ہو کے جڑی ازان مدینے جگہیں دا رہے ہیں سبحان اللہ مدانے میشر ہوئے گا اللہ دا عرش ہوئے گا بلال دی ازان ہوئے گی پورا جہان سنے گا سبحان اللہ ازان بلال دی جڑی ہے نا صلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ تشروع نہیں اللہ اکبر تشروع ایک دن بلال آنے میں سب تو پہلو جنت سے جانا ہے صحابہ کہنے لگے نبیاں تو بھی پہلے نبیاں تو بھی پہلے بلال اپنے نبی تو بھی پہلے اپنے نبی تو بھی پہلے فرمایا نبی نے پہلے جانا ہے بلال نبی پاک نے پہلے جانا ہے نہیں میں پہلے جانا ہے اللہ رسول بلال کی کہنے لیے کہ میں پہلو جانا ہے تو حباج جانا ہے کیوں بلال گلک کہی ہے جی کہی ہے فرمایا کیا ہوں میں پہلے جانے نہیں اللہ رسول میں تو آٹے تو ہمیں پہلے جانے فرمایا بلال ہو کہ میں سونے آب ہی فرمان دے ہو کہ جیسے اٹھنی تھے بہہ کہ میں جنہ چھے جانا ہوں دی محار میرے بلال دے اتوے چھوے گی تو محار اللہ پہلے جائے گا وہ بول دے نہیں اس واسطے میں پہلے ہی جانے ہیں نا صدقتہ یا بلال بلال تو سچ گئی نہیں اس بی بی نے بلال دی ازام سنی ہے جگان دے پیر دی زبان چو قرآن سنے ہیں صحاب بادیاں نماز آنوے کیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی آن دی محبوب جی منو تسی شام دے اندر میرے پائی دی دے کول پوچھا دے ہو وہ ڈردہ لکدہ چھوپدہ جنگل چے جا کے انہیں دیرے لالے نے تے میں جا کے انہوں دسنیاں کتے لکدہ تے چھوپدہ پھر نے اللہ نے کائنات دے سارے سکون کٹھے کر کے محمد قدمہ چیرہ خدیتے ہیں آقا فرمادے نے بی بی کو کافلہ آئے گا نہیں نہیں اللہ رسول کافلہ نہیں جنہ سے آپ بارے یمن چواندہ ہوئی چھڑکے ہوں جدو جنگل دے قریب پہنچے نا ادینے دوروں میں کھا یعنی اٹھنی دے سوارے دے میری ماں جمعی کو پہن صفحہ ہی لگ دیئے اگوانی ہوں دے پہنو اتار دے سینے نا لاندہ آندہ پہنا گلے شکوے باچنے پھر ایک گال دس دے اینے دن مدینے رہ کے آئیں ہیں تیریاں ازتاویں بچیاں نے کے نہیں ایڈے ایڈے جوانانا سفر کر کے آئیں ہیں تیریاں ازتاویں بچیاں نے کے نہیں اے جنگلہ چو گزر دے آئے نے کوئی شہر تھے کسبانے ہی سی پہن کیاں دیئے ویویرہ اوہ ازتاویں تیرے کر دی چار دیوار ایچ نہیں ملیاں جیڑیاں ازتا میں محمدیاں جتیاں جو پا کے آئیں ہیں اوہ حیاتے میں تیریاں اکھانچے نہیں وے کے آ جڑا حیاء میں محمد دے یاراندیاں کھانچے وے کے آندھی کی ہے آندھیے سنوے ویرہ اے جیڑے وانگ فقیرہ نال میرے نی آئے پہری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلان وے چپائے بوریاں دیاں لاک چادران والیاں تے ڈبانو دے کے اڑوں گے اے دی پینی تک چادران لٹکن تے گٹے دیسن پہ ننگے اے در میرے والوے کھو بیڑے آندے تھا کنڈے ٹونگے تے ہاتھ ویچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تینی رکھ دے نئی ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لی رہاں اور چیرے چند بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیرہاں متھیاں ویچ میں راب نشانی تے داریاں سینے کجل موہاں سکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو اے اے ڈے نی بولے بالے آکھ چاہے نانیوں تکیاں اے ڈے نی کرماں والے وے ویراتوں کی انادیاں صفتاں سوڑنے وے گھ انادہ چالاں وے کھن والے ایکو پیر انادہ جدا نام محمد آلہ محمد آلہ اکید خلون الجنہتا یرزکون فیہا بغیر حسان وَالصَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولائک المکربون فی جنات النعیم سلط من الولین وقلیل من الاخرین علیہ سرور موزون متقین علیہ متقابلین یوی ویتوف علیہم ویلدان مخلدون بے اکواب وعباریک وقاس من مئین لَا يُسَدَّعُونَ اَنْحَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاقِيَتِم مِمْمَا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرِم مِمْمَا يَشْتَهُونَ وَهُورُنْ اِنَ كَأَمْثَالِ لُولُ الْمَقْنُونَ جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ سَنُسَارِ اَنُو جَنَّةً اپنے نبیدہ ساتھ نصیب فرمائے سابقون سب قدل جانوالے نیکیان چھ اگے بڑھنا لے سب قدل جانو اما جی ایشا فرما دیئے اللہ رسول نے نا میری گوچ سیر رکھیا ہوں دا تے میں والاں دے بیچنا ایسرہ ایسرہ ہاتھ پھیر دی تے انہوں نے ازان دی وعد ہوں دی اللہ اکبر آقا ایوے میری گوچ اٹھ دے جو میں ایشا نوہ نبی پاک جان دے ہی نہیں جو میں جان دے ہی نہیں انہوں نے ازان ہوں دی یہ مسیطہ ساڑی ہیں بے لیا اللہ نے نیک عمل کر کے آو گے نا تے جنہ چے نیمتاں دیاں گا تے سونے دیاں تاران دے انہیں ہوئے پلنگ بھی دیاں گا ایسرہ لکڑی دا پلنگ بناو تے ٹائی لاکھ لاکھ جان دے تے پھر پھالو بھی دیاں گا پھالو نے جڑے تیری آنکھ نے ویکھے نہیں کنہ نے سونے نہیں زبان نے چکھے نہیں تے پھر ہوراں بھی روستو پرندیاں دا گوشت بھی دیاں گا تے اوری صاحب ایسرہ نا بٹیر، تیتر، مرغا بھی روستو کے نا پلیٹ جو پیکے آئیتھے آئے گی تے ہو تے چو آواز آئے گی جنتیہ کھاندہ کے ہو نہیں تے دنیا دی بھی سیمو رینو روندہ پھر نا بول دے نہیں ہو تے ڈانگا کھاندہ ہی وڑ دے نا ڈانگا کھاندہ ہی نکل دے اور میں کہا جنت دا ایک دروازہ نہیں ہو نا جنت دے آٹھ دروازے نے تے پہلا دروازہ جنت دا ایڈا چوڑا ہو نا آقا فرمادہ نے مکہ تو بسرا جنہ چوڑا ہے تے ساڑھے تیرہ سو کلومیٹر باندھا ہے جی سفر یعنی جنت دا پہلا دروازہ ساڑھے تیرہ سو کلومیٹر چوڑا ہونا ہے تے جنہ داخل ہونا ہے انہاں دیکھ کاد چھے فوٹ ساتھ فوٹ نہیں ہونے نبے فوٹ کاد باب آدم دا نبے فوٹ سی یعنی ساٹھ آتھ تے نبے فوٹ کاد باب آدم دا نبے فوٹ جوانی نبی سا دی تیتی سالا خوسن نبی یوسف دا آواز نبی داود دی سبر نبی ایوب دا بولی آمینہ دلال دی سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پھر یاد آگیا ہے والذین سبر ابتغاء وجہ ربیہم واقام السلاتہ وانفقوا مما رزقناہم سرًا وعلانیتًا و ید رعون بالحسنت السیئہ اولائک لہم اقبت دار جنات ادنی یدخلونہا و من صلح من آبائیہم و ازواجیہم و ذریاتیہم والملائکت یدخلونہ علیہم من کل باب سلام علیکم بما سبرتم سبحان اللہ اللہ نے صبر کرنا لے نمازہ پڑھنا لے اللہ نے راج دن راج خرچ کرنا لے ظاہر پشیدہ قیامت نہ ہوں گے نا انہوں نے جنت دے اٹھا دروازیاں جو میں داخل کرانگا سبحان اللہ والملائکت یدخلونہ علیہم من کل باب جنت دے اٹھا دروازے فریشتے کرے کہ وہ کہن گے سلام علیکم پاک بطن جاگے تھے فریشتے کھلوتے انہوں نے ڈانگوں نے ڈانگا کھان دے وردینے ڈانگا کھان دے نکل دے میں کیا ہو جڑی جنت دے ہوتے ڈانگا نہیں جیتے ڈانگا رہے ہو جنت نہیں جیڈانگا کھانوازی نمازہ پڑھنی ہے رہن دے ہو جنت گیڑی ہے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او تھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نیمتاں تے لہرہ بیرہ ہونیاں پانی شراب شید دود دیاں نیرہ ہونیاں موجہ لیں دے او تھے رب دے اے پیارے ہونگے جنتی کھان دے وانتے سو انے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاندے محال ہونگے کستوری نال لگے ویچ گارے ہونگے ایک ایڈ چاندی دی ایک ایڈ سونے دی مٹی امبر دی گارہ کستوری دا خطاب ہوتے وی یوسف پسروری ماشاہ اللہ اکبر کبیر اللہ جنہیں تیچاک دی مسیح چاہے ایسے جنہ جوی سامنے با اللہ نے نہنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِی آن فوسوکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُن نُزُولًا مِّن غفور رہ اللہ نے جو میں چانا نا اوہ تُو دنیا دی کر کے وقع میری جنہ چھ جو تُو چاہیں گا میں تینوں عطا کر دیں ایتھے میری چاہت جنہ چھ تیری چاہت تُو ہوتھے میرا مہمان نہیں ہونا مہمان ہونا ہے میں رب نے تیرا میز بان ہونا ہے پھر کی دیا گا پجی اوئی مچھی دی مہمانی ہووے گی صدارین والی ہوتھے جوانی ہووے گی زیکے مچھی دے لذیز تھے قرارے ہونگے ویچ جنتاں دے جب نظارے ہونگے کڈا سونا سماعوں پور بہار ہووے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہووے گا مہمانی ہووے گا میں دے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہونگے انشاءاللہ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وَلَا قُلْتَقِينِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا عِبَادِ الْمُرْسَلِينَ اللہُمَ صَلِحْلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمَ وَعَلَى عِبْرَاهِمِ النَّكَامِدُ مَّجِيد اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدِ والا لی محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا لی محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا لی محمد کمید مجید رب رحمہما کما رب بیانی سغیرہ رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم شمر زان مرز المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنہات عزیب البعث رب الناس وشفی اندشا فی لا شفا اللہ یو بھادر ساقاما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت آتا فرما جنہیں دکھیلہ چار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما میرے یا اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں اللہ سب دانا قبول فرما اللہ ساڑھے کاری عرف صاحب دی کبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جتے مردے مجاہد لیٹے اللہ دی کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ اس مسجد نو انا واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ چودری عاشق جرد صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ تیریاں بندیاں آئیاں اللہ انہ سارے انہو دنیا خردیاں نعمتانا مالا مال فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلوں محفوظ فرما میرے اللہ اس مجمج کوئی بے اولاد نورین اولاد نصیب فرما اللہ جڑے بے نماز نے اللہ نماز ہی بنا اللہ ساڑے حاجی راشق صاحب دے پائی اور انہ دے باپ دی کبر نو جنت دا بگی چاہے اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے میرے سمیت اللہ انہ دیاں کبرہ دے کروڑا رحمتانا نازل فرما اللہ جنہیں ساڑے عزیز و اقار با سبطالہ قرحانج بیمار نے اللہ شفاوہ عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ عجد اس پروگرام نو ساڑے سارے اندھی کامیابی تکبل منا انکا انتا سمیع نالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم اللہ جنہ نے اولادان دیتی یعنی نیک بنا اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد دے ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع نالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربک رب العزت محصفون و السلام علی المرسلیم والحمدللہ رب العالمین مدسر اسلامی سنٹر عبداللہ اسلامی سنٹر تشریف لے آئینے اینہ کو تونو آج دا خطاب